اسلام علیکم this is Alim from skillscademy آج کے وڈیو میں میں آپ لوگوں کو اپنی SEO چیک لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جسے یوز کر کے میں اپنی اور کلائنٹس کی ویب سائٹ کو پہلے نمبر پر رہن کرتا ہوں تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ یہ کہ make sure SSL is active SSL سے مراد یہ چیز ایٹی ٹی بی ایس ہونا چاہیے اور یہ لاکھ ادھر شو ہونا چاہیے کنیکشن اس کے اور اس کے بعد دوسری چیز جو کلاود فلیر یہ اپشنل ہے لیکن اگر یوز کریں تو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اسے ویب سائٹ جلدی لوڈ ہوتی ہے اور ڈی ڈوز پروٹیکشن بھی ملتی ہے اس کے بعد اگر آپ www ورژن یوز کر رہے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ non www ورژن جو ہے وہ www ورژن پر ریٹریکٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریٹریکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد جو آپ نے چیز چیک کرنے ہوئی ورے ہوتی ہے کہ ڈی 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 پی ایس پر ریٹریکٹ ہو رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سائی کام کر رہے ہیں اس کے بعد نوناں ٹریلنگ ٹو ٹریلنگ سلیش اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈ سے یہ سلیش ختم کی جائے تو یہ ریٹریکٹ ہوکے دوبارہ سلیش کے اوپر جلا تھے اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ اور یہاں سے رائٹنگ تو آپ نے یہاں سے اپ ڈیٹ سرویسز بھی جانا ہے اور ان سب کو کوپی کرنا ہے اور یہاں بھی بیسٹ کر کے سیف کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے ریڈنگ میں اور یہاں سے سمڈی کے اوپر کلک کر کے سیف کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یوست انسٹال کرنا ہے یہاں سے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ یس ہو اور ٹیکسونمیز میں سے ٹیکس نو کر دینے اور پریفکس کو ریموو کر دینے اس کے بعد ارکائیوز میں سے آتھر ارکائیوز جو ہیں انہیں آپ نے انیبلٹ رہنے دینا ہے لیکن انہیں ہم نے اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ کو ڈیزیبل کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ پلاگ ان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے یہاں سے ان اپشنز کو چیک کرنا ہوتا ہے یہ جو ڈیو ڈو ڈی اے سی ای ایس ایس اور جاو سکرپ کی اپشنز ہیں نہیں بانچک اس کے بعد آپ نے یہ سکورٹی کا پلگن کرنا ہے یہاں سے ہارڈننگ اور یہاں سے آپ اپنی سکیورٹی کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں اچھا یہ اس کے بعد اپ ڈرافٹ یہ آپ کا ڈیلی بیک اپ لیتے رہتا ہے فائز کا اور ڈیٹا بیس کا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی سرم کا اس کے بعد اوٹر بائیو آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے یوزر یور پرفائل اور یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سکیمہ کا پلگن یوز کرنا ہے یہاں سے آپ نے نیوز آرٹیکل سکیمہ بلوک کھلیے اور سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں سے اباؤٹ اس پیج سلیکٹ کرنا ہے کونٹیکٹ اس پیج اور یہاں سے آپ نے اپنا میری سلیکٹ کرنا ہے اس پیج سے آپ نے اپنے انفو ایڈ کرنی ہے اس کے بعد جو ڈیفالٹ پلگنز ہوتے ہیں جیسے کہ ہیلو ڈولی اور جو پوست ہوتی ہیں ہیلو ورلڈ اور جو پیجز ہوتے ہیں سیمپل پیج انہیں آپ نے ریموو کرنا ہے اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ پیجز ہوتے ہیں اگر آپ کی ایفلیٹ مارکننگ ویب سائٹ ہے تو اور ٹرمز سورویسز اور پریویسی پلیسی سائٹ میپ ان کو آپ نے یہ فٹر میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یا اگر آپ کی کسی اور ٹائپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ اسے ہیڈر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سوشل آئیکنز ایڈ کرنا ہوتے ہیں جیسے یہ ہی طرح ایڈ کیا گیا اس کے بعد آپ نے کوپی رائٹ اچھا سا ایڈ کرنا ہوتا ہے جیسے یہ ایڈ کیا گیا اس کے بعد لوگو اور فیوی کون یہ لوگو فیوی کون اس کے بعد ریبوست.txt کو اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے اس میں سائٹ میں آپ کو یوریل ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو کٹیگریز ہوتی ہیں ان میں سے ڈسکرپشن ریموو کرنی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ڈسکرپشن شہر نہیں ہو رہی لیکن یہ جو کٹیگری پیجز ہیں یہاں پہ آپ نے دو تین سو ورڈ کی یونیک ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پیرنٹ سب یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر پیرنٹ پھر اس کا چائلڈ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ سٹرکچر یہ ایسی ہو کے لئے آپ سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے سائلو سٹرکچر بھی کہتے ہیں سائلو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کٹیگریز پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں کہ جو ریلیوینٹ ہو صرف انہیں ہم ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے گوگل موبائل فینلی چیکر میں اس کے بعد گوگل پہ سپیڈ اس کے بعد ہیمپ جو ہے یہ کافی سینسٹیف چیز ہے اگر آپ کے پاس اس کا اچھا نولیج ہے تو ایڈوانس لیول کا پھر ہی آپ اسے یوز کرنے تو بہتر ہے اس کے بعد ایسیو فرینلی منیو بنائیں تاکہ انٹرنل لنکنگ اچھی ہو اس کے بعد یہ اپسنل چیز ہے آپ کومنٹ سسٹم ڈسکرس کر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈی ایم سی اٹیگ یوز کریں پھر اپنے آرٹیکل پبلش کر کے پھر آپ ویب سائٹ کو سرچ کنزول انلیٹکس اور بینگ یینڈیکس میں ویریفائی کروائیں اور ان میں پھر اپنے سائٹ میں آپ ایڈ کریں اور پھر اپنے آرٹیکلز کو آپ یہ جو نیوز شیئرنگ ویب سائٹس بغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ بک مارکنگ ویب سائٹس سوشل میڈیا ویب سائٹس بغیرہ پہ شیئر کریں تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو سارے پرسیس کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ سکیلز اکیڈمی سے ٹھیک ہیں کوئی بھی سکیل بلکل موف ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈویڈ ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل موف اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوائن کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے کوسٹنز پوسٹ کریں موسیقی